اسلام علیکم پیارے ناظرین اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہجار مہینوں سے افضل ہے جو سخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اللہ کی بھلائی سے محروم رہ گیا سبے قدر کی نماز میں کتنی رکعت ہے اب ہم آپ کو سبے قدر کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں بتائیں گے کچھ لوگ سوستے ہیں کہ سبے قدر میں کتنی رکعت پڑھیں لیکن یہ جان لیں کہ سبے قدر کی نماز کی کوئی خاص رکعتیں نہیں کی گئی ہیں جتنا آپ چاہے اتنی رکعت نماز اس رات میں ادا کر سکتے ہیں آپ چاہے جتنی نماز سے ادا کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں جکر و اذکار میں لگے رہیں سبے قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار راتوں سے افضل ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبے قدر میں نماز ادا فرماتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے دعا اور ذکر و اذکار بھی فرماتے تھے سبے قدر کی چار رقعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھیں سب سے پہلے نیت کریں نیت کی میں نے چار رقعت نماز نفل سبے قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مہمرا کعبہ سریب کی طرف اللہ و اکبر اللہ و اکبر کہتے ہوئے ناب کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں جیسے نماز میں باندھتے ہیں اس کے بعد سنا پڑھیں جیسے نماز میں پڑھتے ہیں سبے قدر کی چار رقعت نفل نماز کے بارے میں ہم آپ کو ابتداء دے رہے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے بعد چاروں رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اخلاس پچاس مرتبہ پڑھیں پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں جا کر ایک مرتبہ یہ پڑھیں اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاء اللہ قبول ہوگی پیارے ناظرین یہ چار رقعت نماز نفل کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب سبے قدر کی دو رقعت نماز نفل کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی اطلاع سے جانیں حضرت علی مرتجہ سیرِ خدا وضح القریم سے روایت ہے جو سکس رمضان المبارک کی ستائیس میں سب میں دو رقعت نماز اس طرح ادا کریں کہ اس کے ہر رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاس سو بار پڑھیں اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو سو مرتبہ درود سری پڑھیں تو اس سکس کو بے سمار عذر و سواب حاصل ہوگا اس رات خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندے سے بہت ہی قریب ہوتا ہے سبحان اللہ بہت ہی افضل رات ہے میرے بھائی یہ ہمیں سال بھر میں ایک بار ہی نصیح ہوتی ہے حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے سبے قدر مل جائے تو میں کونسی دعا پڑھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اب دعا سنیے پیارے ناظرین ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو دیکھ کر اور سن کر سبے قدر کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا تو آپ سے گجاریس ہے کہ اسے جادہ سے جادہ اپنے دوستوں اور استداروں میں بھی سیئر کریں جس سے انہیں بھی نماز کے بارے میں معلوم ہو سکے تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اگلی آنے والی ویڈیو ہے عید کی نماز کیسے پڑھیں